اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں ایاز احمد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل گرین فیوچر میں آج میں بات کرنے گا رہا ہوں بلیک پیپر کے پلانٹ پر بلیک پیپر کے دو قسم کی پلانٹ ہوتے ہیں ایک وائن میں ہوتا ہے اور ایک یہ پلانٹ ہوتا ہے جو کہ پوشی بنتا ہے جس طرح سے باقی جو مرچے ہوتے ہیں جو چلی ہوتے ہیں ان کے پلانٹ بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں آج ہم اس کی کیئر کے بارے میں بات کریں گے یہ لکے سے سکتا ہے گروہ کیسے ہوتا ہے اور یہ سیوٹ سے گروہ کرے گا یا نہیں کرے گا ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے اور اس کو کس طرح کلائمٹ پسند ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے تھوڑی سی آواز میری جو ہے وہ غراب ہے ڈسٹراب ہے اس کے لیے معذرت تو بلیک پپر کا پلانٹ دیکھنے پہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے جس طرح سے بھی دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر تین کلر کی جو ہے چلیز آپ کو نظر آئیں گی یہ دیکھیں یہ گرین ہے مطلب سٹارڈنگ جس طرح یہ بنتی ہے پہلے فلاور آتا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھ سکیں دیکھیں یہ معمولی سے فلاور آیا ہے مگر جھڑ چکا ہے اس کے پاس جو ہے پھر یہ اس طرح سے گرین شیف میں ایک مرچ جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد اس پہ اس مرچ کے اوپر ہلکا سا ب بلیک پن آتا ہے دیکھیں آدھی گرین ہے اور آدھی جو ہے وہ بلیک ہے اس طرح ہوتا ہے اور پھر جب یہ پک جاتی ہے بلکل تو اس طرح ریڈ ہو جاتی ہے اس طرح اس کے اندر کافی ساری لگی ہوئی ہیں پکی ہوئی تو یہ اس کی فروٹنگ کی بات کر رہا ہوں میں یہ جو ہے وہ ساری ریڈ ہو گئی ہیں اب ریڈ ہونے کے بعد جب یہ ڈرائی ہونا شروع ہوئی گی مطلب جب بلیک ہونا شروع ہوئی گی حلقے یہ تیار ہے مگر ہم اس کو اس طرح یوز نہیں کرتے بلیک پیپر کو ہم ہم اندر کے سیوٹس ہوتے ہیں تو اب یہ سوکرہ شروع ہوئی گی اور کیونکہ یہ وائن نہیں ہے یہ پناٹ ہے تو اس کے اوپر جو یہ مرچ لگتی ہے یہ بڑے سانس کی ہوتی ہے اور یہ اچھی پولیٹی ہوتی ہے مطلب یہ ہائی بریڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں مرچ یہ جتنے بھی پناٹس ہوتے ہیں سب کو بہت زیادہ پانی پسند ہوتا ہے جس طرح آپ کہتے ہیں کھڑا پانی بلکل جائے گا یہ گملا تک جو ہے وہ اس کا گیلا ہے اس ایک سنچ پورٹ میں یہ لگا ہوا ہے تقریباً ایک فٹ کا پ اور اچھی خاصی اس کی عمر ہوتی ہے بہت ہیلڈی رہتا ہے اگر آپ اس کو پہنگ کرتے ہیں اپر سے یہ مزید دھنا ہوتے جائے گا کوشش کریں کہ زیادہ بڑا کرنے کی کوشش نہ کریں پودوں کو بلکہ گھنا کرنے کی کوشش کریں وہ بڑے خود بخود ہی ہو جائیں گے جب زیادہ گھنے ہوں گے اب مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنا بھوشیں ہیں میں اس کی کئی کئی دفعہ جو ہے اس کو میں نے پینچ کر رہا ہے پینچ مطلب اپر سے نوج دیا ہے اپر سے جو اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ اس کو میں نے توڑ دیا جس طرح میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہوں تو یہ دیکھیں اس کے اپر سے دیکھ رہا ہے آپ یہاں سے بھی ٹوٹا ہوا یہاں سے بھی یہ جو ہے وہ چلی کا پلانٹ ہے مطلب ہری والی جو مرچ ہوتی ہے پتلی اس کو ہم یوز کرتے ہیں یہ اس کا پودا یہ دونوں اسی کے پودے ہیں اور یہ والا جو ہے یہ شملہ مرچ ہے یہ شملہ مرچ سے جو ہے وہ اتار ہی نہیں ہے اس لیے یہ بھی اپک گئی ہے بالکل ریڈ ہو گئی ہے مگر یہ ہمیں گرین اتارنے چاہیے کیونکہ شمل اس فوڈ میں آپ جو ہے وہ ریڈ کلر کی بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ کلر اچھا لگے اور یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ جب پک جاتی ہے یہ بلکل ڈرائی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس کو اتار کی بھی سکا سکتے ہیں یہ ریڈ والی کو ہم اس کو کلوز کر لیں گے تو بھی یہ ہمیں پس ڈرائی ہو جائے گی مگر اس میں لگی رہی گی تو یہ ہمارا پلانٹ بھی بہت اچھا لگے گا دیکھنے میں اور اسی میں جب ڈرائی ہونا شروع جائے گی تب ہم اس کو کلوز کر لیں گے تھوڑی سی جو یہ سکلنا شروع ہوئے گی تب ہم اس کو کلوز کر سکتے ہیں باس آنی اور دھوپ میں نہیں ہم نے شیڈ میں اس کو جو ہے وہ ڈرائی کرنا ہوگا پلانٹ کی بڑی بات تو میں نے اپو جیسے بتایا کہ یہ زیادہ پانی کا پودا ہے اسی طرح جتنی بھی مرچی کے پلانٹ ہوتے ہیں وہ سب ہی زیادہ پانی کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ مرچ ہے جو ہم فرائی کر کے کھاتے ہیں مطلب جو ہری مرچ ہوتی ہماری اس میں ایک موٹی مرچ ہوتی ہے یہ اس کا پ کیلان جو ہے یہ میں نے سارا پونگ کر رہا ہوا ہے یہاں سے نا سب میں نے اس کو کار دیا خالی یہ جو ہے یہ کیونکہ اس کو میں نے کٹنگ کر کے اس کو کٹنگ سے گروہ کرنا ہے مرچی کے سارے پودے جتنی بھی پودے مرچی کے وہ سارے سیٹ سے بھی لگتے ہیں کٹنگ سے بھی لگتے ہیں مگر سیٹ سے لگانا ان کو زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ سیٹ میں اپنے کیئر کچھ نہیں کرنی ہوتی خالی سیٹ اپنے ڈال دینا ہے مٹی کی آدھی انچ کی لیئر کر دینا ہے اور اس کے بعد وہ لگ جائے گا اور ایوری موسم یہ لگ سکتے ہیں اگر سے ان کو کلیمٹ صحیح ملے مطلب بہت زیادہ تھنڈ بھی نہیں ملنی چاہیے اور بہت زیادہ سخت گرمی جو کہ کراچی میں اکثر ہوتی ہے بہت زیادہ سخت دھوپ نکلتی ہے تو اس طرح کا موسم اگر ان کو ملے گا تو یہ نہیں لگ پائیں گے آپ نے اس کو میڈیم ٹمپریچر پر رکھنا ہے مطلب بہت ہی زیادہ آ گرمی بھی نہ ہو اور بہت ہی زیادہ تھنڈ بھی نہ ہو اس جگہ پر یہ کسی بھی موسم میں جو ہے وہ گروت کرے گا مرچی اور کوئی سی بھی ہو ضرور نہیں ہے کہ کوئی خاص مرچی کوئی سی بھی مرچی آپ لگائیں گے وہ سیٹ سے گرو کر جائے گی اچھا رہی بعد اس ٹیک کی مطلب یہ ہے اگر کلم سے گرو کرتی ہے یعنی کرتی تو میں اس کی بات کر لیتا ہوں کہ اس کے اندر سے بھی اگر آپ ایک کلم لے لیتے ہیں جو کہ تھوڑی سی موٹی ہو دیکھیں اس طرح سے یہ ہے یہ دیکھیں اس طرح کی ایک کلم اپنے لے لیے تقریباً چھے انچی یا چار انچی اور اس کو ایک گلاس میں یا کس اس طرح کے گملے میں بھی لگا سکتے ہیں لگانے کے بعد اس کو رکھ دیں آپ اگر پولی ہاؤز آپ کے پاس ہے تو پولی ہاؤز میں رکھ دیں ورنہ فل شیڑی ایڈیا جو ہوتا ہے وہاں رکھ دیں جہاں پر دھوپ نہ آنے کے برابر ہو مطلب اگر آئے بھی تو بلکل صرف اس کی روشنی آ رہی ہو دھوپ نہ آئے وہاں پر اس طرح اگر رکھیں گے اس کو تو سب سے بیسٹ رہے گا اگر سے گرمی بہت زیادہ ہے تو ایک شوپر لینے اور وہ شوپر اس کے اوپر سے لگا دیں ابھی میرے پاس ٹائم بہت شوڑ ہے ورنہ میں اس کو آپ یہ لگا گی بھی دکھا دیتا ہے میں کوئی سی اور ویڈیا میں جو ہے وہ اس پیشلی اس کے لیے بنا دوں گا کہ کس طرح کٹنگ لگتی ہے اور میں ساری مرچوں کی کٹنگ سو اس کے اندر لگا دوں گا اب اس کی کیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے کیڑا اس کے اوپر اگر لگے گا تو وہ مینی بک لگتا ہے تو جو وہ تو اس پرے سے ہی خالی ہٹ جائے گا جب آپ پانی اوپر سے پھیکیں گے اس کے اوپر تو وہ آٹومینٹیکلی ہی ہٹ جائے گا وائٹ سلائے وغیرہ اس پر اٹیک نہیں کرتی ہے کسی بھی مرچی کے پلانٹ کے اوپر ہاں شملہ مرچ کے پودے پر جس طرح یہ رکھا ہے شملہ مرچ اس کے پتوں پر تھوڑا بہت اٹیک اگر کر پائے گی تو کر پائے گی ادروائز نہیں کرتی کیونکہ ان کے پتوں میں بھی ہلکی سی تیزی اور کڑوہ ہاتھ ہوتی ہے اور پانی جو ہے وہ اس کو فل دھوپ میں رکھ سکتے ہیں آپ سامی دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کٹنگ سے بھی گروہ ہو جاتا ہے سیٹ سے گروہ کریں گے سب سے بیسٹ ہے اس کی کیر زیادہ نہیں کرنی پڑے گی آپ کو اور یہ جلدی بڑھنے آلا پودا ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتا اگر آپ سیٹ لگاتے ہیں تو ہارڈلی اگر آپ لے لے تو دو مہینے میں آپ کے پاس ایک بہترین پودا جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اگر خات کی بات کریں تو اس کو آپ ڈین پ کریں مہینے میں دیڑھ مہینے میں ہی ایک دفعہ دیں اور فلاور اور فروٹنگ کے پلان کو ہی دیں اس کے علاوہ کسی بھی پلان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایسے بھی اچھے ہی سروائف کرتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ